بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خواب میں جہاد کرنا حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر خواب میں دیکھے کہ راہ خدا میں جہاد کرتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا اور اس کے خویشوں کا کام نیک ہوگا اور سب بے نیاز ہو جائیں گے فرمان حق تعالیٰ ہے وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَ مَنْ كَثِیرًا وَسَعَهَ اور جو شخص راہ خدا میں حجرت کرے گا تو زمین پر بہت سا منافع اور کشائش پائے گا اور اگر دیکھے کہ اس نے جہاد سے موں موڑا ہے تو دلیل ہے کہ اپنوں سے موں کو پھیر لے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ کیا قریب ہے کہ تم موں پھیروں اور زمین میں فساد کرو اور قطع رحمی کرو حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علی نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ جہاد پر گیا ہے تو دلیل ہے کہ دولت اور نعمت اور بزرگی پائے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلِ الْقَاعِدِينَ عَجْرٌ عَظِيمٍ اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر عجرِ عظیم اتا فرمایا ہے اور اگر دیکھے کہ اس ملک کے لوگ جہاد کے لیے باہر نکلے ہیں تو دلیل ہے کہ عزت اور مرتبہ پائے گا اور لوگوں کو مغلوب کرے گا حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علی نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ کافروں کے ساتھ تنہا جنگ کرتا ہے تو دلیل ہے کہ دشمنوں پر فتح پائے گا اور اس کو روزی حلال ملے گی اور عمر دراز ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ بلکہ وہ اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں رزق دیے جاتے ہیں جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے اس پر خوش ہیں حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں جہاد کرنا چھے وجہ پر ہے نمبر ایک خیر و برکت نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنا نمبر تین دشمن پر فتح پانا نمبر چار بیماری سے شفا نمبر پانچ بادشاہ کی اطاعت اور نمبر چھے غنیمت پانا ہے مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ